السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان لا یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمین علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْعَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ناظرین اکرام کچھ روز پہلے ملک کے ایک آلہ ذمہ دار کی جانب سے دیا یا چراب جلانے کی اپیل کی گئی تھی یا گھر کی روشنی بجھانے کے بعد ٹارچ جلانے کی اپیل کی گئی تھی اس تعلق سے سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگوں کے ایکشن ریاکشن دیکھنے کو ملے قطع نظر اس سے کی اس عمل کا مقصد کیا تھا آیا اس کا کوئی سیاسی مقصد تھا یا اس کا کوئی دینی اور مذہبی مقصد تھا یا اس کے پیچھے کوئی منطقی اور کوئی سائنٹیفک بجے تھی یا اس ذمہ دار کی جانب سے یہ محض ایک شعبدہ بازی تھی ان ساری باتوں سے قطع نظر آج کی اس ملاقات میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی جانب سے اس عالی ذمہ دار کے تعلق سے بہت کچھ کہا گیا اور اعتراضات کیے گئے لیکن کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یا ہماری قوم کی اکثریت نے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھا ہے جس عمل کے لیے ہم ہنگامہ برپا کرتے ہیں اور اعتراضات کا ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں اور اس طوفان کا فائدہ بھی فریق مخالف کو ہوتا ہے کیا ہم نے اپنے بارے میں غور و فکر کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اکثریت ہے مسلمانوں کی جو اسی طرح کے عامال سے گزرتی ہے اسی طرح کے عامال وقتاً فوقتاً انجام دیتی رہتی ہے ان عامال اور ان عفعال کا کیا حکم ہوگا ہم تو دین اسلام کے ماننے والے ہیں ہمارا ایک مستقل عقیدہ ہے اور اس کے ارکان ہیں ارکان عبادت ہیں لیکن جن لوگوں کا سرے سے کوئی بنیادی عقیدہ ہی نہ ہو ان کے یہاں جو چاہے کسی بھی چیز کی عبادت کر لے ان کے یہاں جائز ہے یا جو شخص اللہ کے وجود کو نہ مانے وہ بھی ان کے دین و مذہب کا حصہ ہے جو مانے وہ بھی ان کے دین و مذہب کا حصہ ہے جن کے ہیں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو ہم ان کے تعلق سے اتنی زیادہ ہنگامہ آرائی کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جبکہ خود ہمارا دامن اپنا دامن داغدار ہے ہم خود چراغ جلانا دیے جلانے کا کام سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور انجام دیتے ہیں ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہو یا نہ ہو لیکن یہ عمل وہی ہے جیسا کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بھی چند دن کے اندر شب برات آنے والے ہیں شابان کی پندرہ تاریخ اس کا دن اس کی رات آنے والے ہیں ہم اس رات میں دیے بھی جلاتے ہیں چراغ بھی جلاتے ہیں کہاں کہاں جلاتے ہیں قبرستان میں دیے جلاتے ہیں گھروں کے اندر ازہد روشنی کی جاتی ہیں مسجدوں کے اندر دیے نہیں تو مومبتیا جلائی جاتی ہیں یا الگ سے لائٹوں کا انتظام کیا جاتا ہے سپیشل طریقے سے روشنی کا احتمان کیا جاتا ہے کیا کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ جو عمل ہم کرتے ہیں یہ کس نے اس کی ابتداء کی تھی یا دین اسلام میں کس نے اس کو داخل کیا ہے کون لوگ تھے جو دین کے نام پر اسلام کے نام پر یہ ساری چیزیں دین میں داخل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ بہت حد تک ہماری اور آپ کی نااقبت اندیشی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے اور صحیح دین سے دوری کی وجہ سے دوسرے لوگ بہت حد تک ایسی چیزیں ہمارے دین میں داخل کرنے پر کامیاب ہو گئے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو شب برات میں جو چراغہ کیا جاتا ہے یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے یہ رسم آئیے علماء حق نے علماء ربانی نے عقائد کی کتابوں میں اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی حادثات اور واقعت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ کس طریقے سے دین اسلام کے اندر آگ کی پرستش کی کوشش کی گئی اور زمانے کے لوگ ہوشیار تھے اقل من تھے ہمارے حکمرہ جنہوں نے بڑی سختی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن لیکن اس کے باوجود بعد میں آنے والے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے اور آج تک اس فتنے میں مبتلا ہیں ہم اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں میرے سامنے ایک ابتباس ہے ایک کتاب کا نام ہے اس کتاب کا ابتباس ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی کوشش دیا جلا کر عبادت کرنے کی یہ برمکی خاندان نے کی ہے یہ وہ خاندان ہے جس کے کندے پر عباسی حکومت قائم ہوئی اور اسی طریقے سے ابو مسلم خورہ سانی جو ایک ایرانی جرنیل تھا یہ سارے لوگ اصلاً مجوسی تھے آگ کی عبادت کرنے والے تھے لیکن جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے اور علانیہ طور سے ان کو یہ کامیابی نہیں مل سکی کہ اپنے دین کی مجوسیت کی کچھ چیزیں دین اسلام میں داخل کر لے جائیں تو انہوں نے خفیہ طریقے سے یہ صورت اختیار کی کہ جو ان کے حاکم ہے جو بادشاہ ہے ان کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں ڈالی جائیں اور ان پر عمل درامت کرائے جائے لہذا یہ حادثہ میرے سامنے صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہتے ہیں کہ حارون رشید نے کسی موقع سے حج کیا وَقَدْ كَانَ قَدْ بَدَا يَشْعُرُ بِمَكْرِهِ اور یہ جو برمکی لوگ تھے اس کے وزیر تھے درباری تھے خالد برمکی یحیاء برمکی جعفر برمکی یہ سارے کے سارے لوگ عباسی حکومت نے بڑے بڑے احدوں اور منصب پر فائز رہے اور اس حکومت کے قائم کرنے میں ان کا بہت بڑا حاطرہ ہے لہذا کہتے ہیں کہ حارون رشید جب حج کرنے گیا تو کچھ وزراء اس کے ساتھ تھے انہوں نے مشورہ دیا حارون رشید کو یا امیر المومنین لو انکا وزات فی القابت مجمرت قبر و وزات فی العود خانے کعبہ کے اندر یہ انگیٹی سلگتی رہے ہمیشہ اس میں آگ روشن رہے تو کیسا رہے گا کہا 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 کہ آپ کا ایسا کارنامہ ہوگا کہ آپ سے پہلے کسی نے یہ کارنامہ انجام نہیں دیا اور بہت زیادہ عجر و سباب کا کام ہو گئی ہے آج تک کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہے خانے کعبہ میں ایک انگیٹی ہونی چاہیے اور ہمیشہ اس میں آگ روشن رہنی چاہیے جیسا کہ آتش پرستوں کے یہاں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں ان کے یہ ہوتا ہے لیٰذا اس کے بعد یہ معلیف لکھتا ہے حارون رشید کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ان برمکی لوگوں کی جانب سے جو اسلام میں تو داخل ہو گئے اسلام سے فائدہ اٹھا رہے لیکن دل کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا یہ ابھی تک مجوسی ہیں ان کی جانب سے ایک سادش ہے کس لیے لتکون دریتن الہ عبادت اندر تاکہ آق کی عبادت کا ایک ذریعہ اور وسیلہ بن جائے یہ انگیٹی اور وہ بھی خانہ کعبہ کے اندر وقال اس وقت حارون رشید نے قسم کھا کر کہا تھا لائر رجان الہ بغداد لائر رین اگر ہم بغداد واپس ہوئے اور وہاں پہنچے تو اللہ رب اللزت دیکھ لے گا کہ میں ان کے ساتھ کیا سلوح کرتا ہوں لہذا حارون رشید جب بغداد واپس آیا لہذا جتنے یہ برمکی خاندان کے لوگ تھے درپردہ یہ مجوسی تھے آگ کی محبت ان کے دل میں تھی ان کو تلاش کر حارون رشید نے ایک ایک کو تلاش کر قتل کرا دیا حارون رشید نے یہ کوشش کی کسی بھی طریقے سے دینی اسلام کے اندر آگ کی پرشتس کا طریقہ داخل نہ ہونے پائے لیکن اس کے بعد کیا ہوا بعد میں آنے والے لوگ اسی چیز میں مفتلہ ہو یہاں پر ایک اختباس نقل کیا ہے کہ یہ شابان کی پندرہ تاریخ کو اس کی رات میں چراغ روشن کرنے کی یہ بدہ اور یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے آئیے ان کی ورد دیکھتے ہیں کہتے ہیں قیلہ اول حدوث الوقود من البرامی کا کہ یہ چراغ روشن کرنے کی سب سے پہلے جنہوں نے ابتدہ کی وہ برمکی لوگ ہیں یہ آگ کی عبادت کرنے والے لوگ تھے لیکن جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے حقائق پر پردہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دین کا حصہ ہے وَمَقْصُودُهُمِ عبادت النیران اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آگ کی عبادت کی جائے مسلمانوں کے ساتھ جب مسجدوں کے اندر چراغ روشن کیے جائیں گے پانچ وقت کی نماز ادا کی جائے گی اور سجدہ کیا جائے گا تو ایسے صورت میں یہ مجوسی لوگ اس آگ کو اپنا معبود تصور کرتے ہو سجدہ کریں گے اور اس کے بعد کہتے ہیں وَلَمْ يَعْتِ فِي الشَّرِعِ اِسْتِحْبَابُ زیادَةِ الْوُقُودِ عَلَى الْحَاجِتِ فِي مَوْزَئِنِ اور کہا کہ ہماری شریعت میں ضرورت سے زیادہ آگ جلانے کے لیے انہیں استعمال کرنا یا تیل استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ روشنی کے لیے اس کے مستحب ہونے کی کوئی دلیل ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے عام ایام میں مسجدوں کے اندر جو روشنی ہوتی ہے وہی روشنی پندرہ شابان کو بھی ہونی چاہیے الگ سے اس روشنے میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی دلیل شریعت کے اندر موجود نہیں ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کام سے ان دوسروں کو منع کرتے جس کام پر دوسروں کی نقیر کرتے اور تانے دیتے وہی کام ہم بھی کرتے ہیں انجام دیتے ہیں لیکن ہم نہیں سوچتے کہ آخر ہم یہ کر کیا رہے ہیں اور آئیے اسی سلسلے میں مشہور حنسی عالم دین ملل علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات المسابی کی ان کی مشہور شرح تھی اس کے اندر یہی پیراگراف انہوں نے نقل کیا ہے اور کچھ اور بدعات اس موقع سے جو انجام دی جاتی ہیں ان کا تسرح کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کی عبارت ہے کہتے ہیں وَأَمَّا تَقْسِيمُ وَأَنْوَائِ الْعَطِمَا عَلَلَفُقْرَائِ فِي هَذِي اللَّيْلَةِ خاصتاً فَلَمْ يَرْوِ فِيهِ فَلَمْ يُرْوَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُون وَلَا مَوْقُوف وَلَا صَحِی وَلَا ضَعِیف کہتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اس رات میں فقراء اور مساکین پر کھانوں کو تقسیم کرنا یا ترہ ترہ کے کھانوں کو تقسیم کرنا خصوصیت کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی مرفوع حدیث وارد نہیں ہے یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں ہے کہتے ہیں کوئی موقوف حدیث بھی موجود نہیں ہے کسی صحابی کا قول بھی اس سلسلے میں موجود نہیں ہے وَلَا صَحِیْهٌ وَلَا ضَعِیف اور نہ تو کوئی صحیح حدیث وارد ہے نہ کوئی ضعیث وارد ہے وَأَمَّا اِتِقَادُ حُضُورِ اَرْوَاحِ الْأَمْوَاتِ فِي هَذِي اللَّيْلِتِ اور کہتے ہیں ایک اور بیدیت اس رات میں جو انجام دی جاتی ہے کہتے ہیں اس رات میں مردوں کی روحوں کے حاضر اور آنے کا عقیدہ رکھنا کہ اس رات میں مردوں کی روحیں آتی ہیں گھروں کے اندر وَتَنْزِفُ الْبُیُوتِ اور اس مناسبت سے چونکہ نئے مہمان آنے والے ہیں ان کے لئے گھر کو صاف کیا جانا سُتھرہ کیا جانا وَتَتِعِنُ جُدْرَانِهَا لِتَقْرِيمِهَا اور مردوں کی روحوں کی عزت کی خاطر عزت افضائی کی خاطر دیواروں پر مٹی چڑھانا یا روغن لگانا جیسا کہ آج کل ہمارے پینٹ وغیرہ کیا جاتا ہے اس طرح کا عمل انجام دینا وَزِيَادَةُ السُّرُجِ اور یہ کہ زیادہ سے زیادہ چراغ جلانے کی کوشش کرنا وَالْقَنَادِيلِ الْحَاجَتِ اور ضرورت سے زیادہ قندین روشن کرنے کی کوشش کرنا اس رات کے اندر یہ عمال کیا ہے دیئے جلائے جائیں اس رات میں قنق میں جلائے جائیں وَلْبِ جلائے جائیں ضرورت سے زیادہ یہ کیا ہے مسجدوں میں یہ سارے عمال انجام دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے آئے یہ سنئے ملہ علی خاری کہتے ہیں آگے عبارت میں فَهِيَا مِنَ الْبِدْعِ وَدْدَلَالَاتِ بِلَا شَكِّن یہ سارے عمور جو بتلائے گئے ہیں یہ بدعت ہیں دین کے نام پر نئے کام کیے جا رہے ہیں جن کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے وَمِنَ الْدْدَلَالَاتِ اور یہ نیکی کے کام نہیں ہے گمراہی کے عمال ہیں گمراہی کے کام ہیں یہ اور اس کے بعد ملہ علی خاری رحمت اللہ علیہ وہی عبارت جو اس سے پہلے میں نے صاحبِ تحفت العوضی کے حوالے سے ذکر کی ہے جس کی الفاظ کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے وہی الفاظ وہی عبارت ایہام اللہ علی خاری آگے ذکر کرتے ہیں اولو حدوث الوقید مِنَ الْبَرَامِكَتِ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ چراب جلانے کی جو رسم آئی ہے وہ برمکی لوگوں سے آئی ہے وَكَانُوا عَبَدَتَ النِّیرَانِ اور یہ لوگ آگ کے پجاری تھے فَلَمَّا أَسْلَمُوا أَدْخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ مَا يُمَوِّهُونَ أَنَّهُ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ اور جب یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حقائق پر پردہ ڈالتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور ان کا مقصد تھا آگ کی عبادت کرنا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں چراغا ہوگا تو یہ بھی ان کے ساتھ اپنے معبود کے سامنے سجدہ کریں گے جھکیں گے یہ اپنے معبود کی عبادت کرنے کا انہوں نے طریقہ نکالا ضرورت سے زیادات تیل استعمال کرنا روشنی استعمال کرنا ضرور شریعت میں اس کا استحباب مستحب ہونا ہماری شریعت میں کہیں نہیں آیا ہے یہ ملہ علیقاری رحمت اللہ علیہ کی عبارت ہے لہٰذا ہمیں ہوش کے ناکھون لینے چاہیے دوسروں پر اعتراض اور تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو اس مجوسی عمل میں مبتلہ ہے یہ مجوسیوں کا عمل ہے مجوسیوں کی یہ کوشش ہے دین اسلام میں کہ شابان کی پندرہ تاریخ کو چراغ جلانے کی روایت کو قائم کیا جائیں اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے لہٰذا ہم اور آپ خوب چراغ جلاتے ہیں اور چراغ ہی نہیں چراغ کے ساتھ ساتھ ہم نے پانچ اپریل کو جن پر انگلیاں اٹھائی تھی انہیں کی نقالی کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں آتش بازی بھی کرتے ہیں پٹاخے بھی چھوڑتے ہیں ہماری شریعت میں کیا اس کی کچھ گنجائش ہے آتش بازی کی کیا آپ نے یا کسی سنجیدہ انسان نے کبھی غور و فکر کیا ہے اس آتش بازی کا فائدہ کیا ہے اور اگر ہم فائدہ نہیں سوچ سکتے تو وہ نقصانات کیا ہے اس کے اجتماعی نقصانات کیا ہیں اقتصادی معاشی نقصانات کیا ہیں جانی نقصانات کتنے ہیں اس آتش بازی کے نتیجے میں کوئی بھی دین اور مذہب کا ماننے والا کرتا ہو کتنی جانیں طلف ہوتی ہیں کتنے گھروں میں آگ لگتی ہے کتنا نقصان ہوتا ہے ہمیں اس کا شعور ہے ہمیں اس کا احساس ہے اور یہ آتش بازی کس سے آئی ہے دوسروں کے ایک مستقل تقریب اور تہوار ہے دیوالی جس کا نام ہم جانتے ہیں دیوالی ہے اس میں یہ چرانا بھی ہوتا ہے آتش بازی بھی کی جاتی ہے تو ہم جس چیز کے لیے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں خود ہم اس چیز میں مقتلع ہیں آخر ہم اپنی اصلاح کب کریں گے دوسروں کی اصلاح سے پہلے ہمیں اپنے گھر کو دیکھنے کی ضرورت ہے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے مسلمانیں کی عبادت کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ساری عبادت کو انجام دیں اور آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے سنی ہوگی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ اَحْدَسَ فِي أَمْرِ نَحَذَمْ مَا لَيْسَ مِنْهُ فَوْرَدٌ کہ جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیزی ایجاد کی نہیں نکالی جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دیے اور میں نے ملہ علی خاری کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے دین ہماری شریعت میں شابان کی پندرہ تاریخ کو چراغ زلانے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کوئی نصف موجود نہیں ہے کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے اور صحیح ضعیف کوئی حدیث موجود نہیں ہے اس سلسلے میں پھر آخری عامال ہم عبادت کے نام پر کیوں کرتے ہیں کیا گنجائش ہے ان عامال کے کرنے کی اور ہم نے یہ حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوگی کہ ہم اپنے اس عامل کے اندر چراغہ کے اندر اور مسجدوں کے اندر خبرستان کے اندر گھروں کے اندر ضرورت سے زیادہ روشنی کر کے ہم کس کی نقالی کرتے ہیں مجوسیوں کے عامال کو انجام دیتے ہیں اور جو غیر مسلم ہیں جن کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے ان کی ہاتھ و ہر چیز کی عبادت جائز ہے ان کی نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول کی کیا یہ حدیث ہم نے نہیں سنی جو شخص جس قوم کی مشابہات اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حاشر انہی کے ساتھ ہوگا لہذا ہمیں اپنی اس خسلت سے اپنی اس بدعہ سے اپنے اس عمل سے باز آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آپ نے اللہ کے رسول اللہ اللہ رب العزت کا یہ قول جس کی میں نے تلاوت کی تھی شروع میں جو فضول خرچی کرنے والے شریعت نے جس جگہ مال خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیے بلکہ وہ غیر شرعی عمل ہے دوسری قوموں کا عمل ہے دوسرے عدیان و مذہب کے ماننے والوں کا وہ عمل ہے ہمارے دین و مذہب کا وہ عمل نہیں ہے ہمارے دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر ہم اس میں ہزاروں لاکھوں کے حساب سے پیسہ خرچ کرتے ہیں پیسہ اڑاتے ہیں یہ پٹاخے بغیر پیسے کی نہیں آتے ہیں یہ چراغ یہ روشنی یہ مومتیاں بغیر پیسے کی حاصل نہیں ہوتے ہیں یہ ان میں جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے یہ جائز ہے یہ سرابہ فضول خرچی ہے حرام طریقوں میں ہوں اپنا پیسہ اپنی دولت کھپاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں یا خوش فہمی میں مبتلہ ہے کہ ہاں ہم نے پندرہ شابان کی رات میں روشنی کر کے مسجد کو روشن کر کے ہم نے بہت کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اور بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ بھی لیتے ہیں اللہ رب العزت نے کہا کہ جو اس طریقے سے مال فضول خرچی میں اڑاتے ہیں خرچ کرتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ شیطانوں کے بھائی ہیں شیطان سے ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا ہے شیطان یہی چاہتا ہے کہ جہاں آگ کی عبادت کی جاتی ہو وہاں پر یہ پیسہ خرچ کیا جائے اور میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا ہماری شریعت میں ہمارے دین میں روشنی کے ذریعے آنکھ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے اس کی عبادت کی جائے ہمارے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ شرکیہ عمل ہے کفریہ عمل ہے اس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے لہٰذا ہم اتنے خطرناک کام کو دین کے نام پر کیوں انجان دیتے ہیں کیوں اس طرح کی عامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مال اللہ رب العزت نے حرام کاموں میں خرج کرنے کے لئے ہم کو نہیں دیا ہے بلکہ قیامت کے دن آپ سے اس سلسلے میں باز پورس ہوگی کہ آپ نے کتنے پیسے یہ آتش بازی میں خرج کیے یہ چراغہ کرنے میں جو غیر مسلموں کی مشابہت ہیں نقالی ہیں اس چراغہ کرنے میں ہم نے کتنے پیسے خرج کیے کتنے کی محمدتیاں آئی ہیں اور کتنے چراغ کتنے پیسے کہ ہم نے چراغ خریدے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت کے دن ہر انسان سے اس نے کہاں سے یہ پیسہ کمائیا ہے کہاں خرج کیا ہے اس سلسلے میں باز پورس ہونے ہیں لہذا میری گزارش یہ ہے مسلمانوں سے کہ ہمارے ہاں جس طرح جتنے بھی اس طرح کے غیر شرائع عامال پائے جاتے ہیں ان سے کنارہ کشی جب تک ہم اختیار کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قابل رحم نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل نہیں ہوں گی اگر اسی طرح کی عامال کرتے رہے اور کسی بے دین نے زندیق نے کسی موقع سے توبہ کرتے ہوئے ایک بات ایک پتے کی بات اس نے بتائی تھی کہ دین اسلام کو کس طریقے سے بگاڑا گیا ہے یا بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے یا اس کو بگاڑنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کیسے کہتا انہ اسحل باب ندخلو فیہ الہد مل اسلام ہوا التشیع سب سے آسان طریقہ اس جس کے ذریعے سب سے آسان دروازہ جس کے ذریعے سے ہم اسلام کو ڈھانے تک پہنچ سکتے ہیں اسلام کو ختم کرنے تک پہنچ سکتے ہیں وہ سب سے آسان دروازہ کیا ہے ہوا التشیع وہ یہ ہے کہ ہم اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں یہ برمکی خاندان ہو یا اسی طریقے سے اور دیگر لوگ ہوں سارے کے سارے لوگ اہلِ بیت سے محبت کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں اہلِ بیت کی توہین کرتے ہیں خاندانِ نبوت کی سنتوں کو پامال کرتے ہیں نام لیتے ہیں بس اہلِ بیت کا اہلِ بیت سے ہمیں محبت ہے اہلِ بیت کے نام پر جو بھی کچھ کیا جائے وہ جائز ہے اس لئے دیا جلانے کی آگ جلانے کی سنت بہنی لوگوں نے جاری کی اسلام کی اندر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے تمام بے بنیاد کاموں سے بچنے کی توفیق اتاہ حرمائے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع سے آپ سے ملاقات ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدلہ رب العالمین